بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بارہ شابان کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ دشمن سے ہماری جہان چھوٹ جائے دشمن ہمارا خاموش ہو جائے دشمن کی زبان بند ہو جائے دشمن ہمارے خلاف کوئی بھی زہر اگرلا چاہے اور ہمیں ڈسنا چاہے تو نہ ڈس سکے نہ مالی اعتبار سے نہ اخلاقی اعتبار سے اور نہ کوئی جان کا خطرہ اس سے باقی رہے تو اس حوالے سے بہت ہی آسان عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے سورہ فیل بارہ شابان کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کی برکت سے آپ کا دشمن نہ صرف زبان بند کر لے گا مو سی لے گا بلکہ آپ کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی کہنا چاہے تو اس کی سکت صلاحیت استعداد سے محروم ہو جائے گا اور جب زبان بند ہو جائے آپ اس کا مو بند ہو جائے اور آپ کے خلاف زہر اگرلا بند ہو جائے تو اب چاہے کوئی مقدمہ ہو تو انشاءاللہ اس میں کامیاب بھی ہوگی کو پرے پنچیت ہے تو انشاءاللہ اس میں معاملات حل ہوں گے آپ جوائن فیملی ملاتے ہیں سسرال میں مسائل ہیں تو وہاں پر سکون ہوگا اور اگر آپ کو اپنی بھابی سے مسائل ہیں تو انشاءاللہ اس میں آفیت ہوگی ساز دشمن بنی ہوئی ہے اطلاق کروانا چاہتی ہے تو اس کو خاموشی اختیار کرنی پڑے گی اور نند نند کی زمان بھی آپ کے خلاف گنگ ہو جائے گی اسی طرح کوئی کاروبار ہے کاروبار میں پارٹنرز ہیں آپ کے ساتھ ظلم غورا تھا آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور آپ کے ساتھ دشمنی برتی جا رہی تھی کوئی ملازم تھا جو دشمنی برت رہا تھا یہ سارے کے سارے دیکھے یا بن دیکھے معلوم یا نامعلوم تمام کے تمام دشمنوں کی زبان بند ہوگی اس ایک دن کے عمل سے بس پڑھیں کریں اللہ پاک سے آفیت مانگیں سہولت مانگیں برکت مانگیں اور ہمیں اور ہماری ٹیم کو بھی دعاوں میں شامل رکھیں اللہ کے حکم سے ہر چیز حل ہو جائے گی اور اگر آپ سمجھتے ہوں کہ فائدہ تو ہوا ہے لیکن ابھی ہمیں مزید فائدے کی ضرورت ہے تلاش ہے اور ہم اس کے لیے اس وظیفے کو مزید تین یا ساتھ یا گیرہ دن پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں بس پڑھتے چلے جائے اور اللہ سے دعا کرتے چلے جائے اس وظیفے میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ اول آخر میں نہ صرف دروش شریف نہیں پڑھنا بلکہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی اس کے احتمام کریں اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں دے کامیابیاں دے دشمنوں کی زبان بند فرمائے اور دشمنوں کی زہریلے دکھوں سے اور زہریلے پر پکڑنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین